اسلام علیکم اتوار بزار کے اندر جو سیکنڈ ہینڈ سمان کے سٹال ہوتے ہیں وہاں پہ میری نظر پڑی ایلی ڈی بلپ سیل کر رہے تھے بھائی ایک سو پچاس روپے کے اندر لیکن یہ سیکنڈ ہینڈ نہیں تھے یہ برینڈ نیو تھے شاپ کیپر کا کہنا تھا یہ چائنیز ہے تو یہ پین والا آپ دیکھ رہے ہیں ایلی ڈی بلپ لیکن یہ امپورٹڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو امپورٹڈ ہوتے ہیں ان کے جو ہولڈر ہوتے ہیں وہ چوڑی والے ہوتے ہیں اس کا پین والا ہے تو اس کے علاوہ ان کے پاس یہ جو بوکس پڑے ہیں یہ مجھے چائنیز لگ رہے ہیں سارے تو ایک ایک کر کے ہم اپن کر لیتے ہیں قیمت سب کی ایک سو پچاس روپے ہے تو یہی ایلی ڈی بلپ آپ کو باہر دو سو پچاس سے لے کے تین سو روپے تک ملتا ہے یہ ایک سو پچاس روپے کے اندر دے رہے ہیں یہ سات وارڈ کا ایلی ڈی بلپ ہے تو ایک ایک کر کے آپ کو میں چیک رہوں گا تین چار قسم کے ان کے پاس پڑے ہیں پانچ وارڈ سے لے کے دس وارڈ تک ان کے پاس ایلی ڈی بلپ ہیں تو یہ سات وارڈ ہے اس کی بھی قیمت ایک سو پچاس روپے ہے تو باہر سے تو سو روپے سستہ ہے اگر ان کی لائف کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے چائنیز مال ہے جس طرح ہمارے لوکل ایلی ڈی بلپ جو ہاں پہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آلموسٹ چائنہ سے ہی سارا سمان آ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی چائنیز ہی ہیں تو یہ پانچ وارڈ کا جی ایلی ڈی بلپ ہے تو اس کا جو کارنر ہے نا تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہے باہر سے آپ کو ایلی ڈی بلپ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے نا یہ جو پانچ وارڈ کا بلپ ہے کلر فول ہے کافی کلر فول سٹیمپ انہوں نے لگائی ہوئی ہے دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے قیمت اس کی بھی ایک سو پچاس روپے ہے تو اس کے بعد جو ہے میں یہ جو بلو والی ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل ہے تو وارڈ بھی اس کے دس ہیں بڑا بلپ ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں باکس کے اوپر لکھا ہو ہے ٹین وارڈ تو سٹائل جو ہے اس کا تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہے ٹین وارڈ کا یہ ایلی ڈی بلپ ہے قیمت اس کی بھی ایک سو پچاس روپے ہے تو اسی سٹائل کے اندر ایک اور باکس جو ہے پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا باکس ہے یہ بلو کلر کا ہے وہ وائٹ کلر کا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا چیز نکلتی ہے تو اس کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں یہ والا باکس ہے جی تو اس کے اوپر جو ہے وارڈ نظر نہیں آ رہے کہیں بھی تو یہ کارنر پہ جو ہے نائنٹی پرسنٹ ڈکھا گیا یہ انرجی سیونگ ہے کیا ہے وارڈ اس کے اوپر نہیں ہے تو اس کو باہر نکال کے ہم چیک کر لیتے ہیں بلپ کے سائز سے اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے وارڈ کا ہو سکتا ہے اچھا جی جو امپورٹڈ ہوتے ہیں ایلی ڈی بلپ وہ موسٹلی جو ہے وہ چوڑی والا ہولڈر ہوتا ہے ان کا وہ پن والا نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ میرا خیال ہے پانچ وارڈی ہو سکتا ہے کافی چھوٹا سائز ہے یہ پانچ وارڈی ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں نے جو ایلی ڈی بلپ دکھایا تھا پین والا وہ لوکل میڈی ہے وہ امپورٹن نہیں ہو سکتا کیونکہ پین والے جو ہیں ہمارے یہاں لوکل ہی چلتے ہیں تو مجھے ایک پین والا چاہیے تھا تو ایک مجھے یہ سات وارڈ کا بلپ چاہیے تو دونوں کی قیمت ہو جائے گی تین سو روپے ایک ایلی ڈی بلپ ایک سو پچاس روپے کا ہے تو اس کے اندر یہ پانچ وارڈ کا بھی اچھا بلپ ہے لیکن اس کی روشنی تھوڑی کم ہوگی تو اس لیے میں سات وارڈ اور پین والا بغیر باکس کیا باکس نہیں ہے تو یہ اوپنی پڑے ہوئے ہیں یہ دس سے بارہ وارڈ ہو سکتا ہے یہ والا بلپ ایک مجھے یہ چاہیے اور ایک سات وارڈ تو دونوں ہو گئے تین سو روپے کے ایک ایک سو پچاس کا تو اسی طرح ہم مختلف چیزوں کی قیمتیں اور اس کے رویوز اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں چینل کو کرنے سبسکرائب اللہ حافظ